امریکی صدر نے ٹک ٹاک اور وی چیٹ پر پبندی کا حکم نامے جاری کر دیا امریکی صدر ڈونالڈ ٹرم نے معروف چینی ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن ٹک ٹاک اور ملٹی پرپس میسیجنگ ایپ وی چیٹ پر پبندیوں سے متعلق دو مختلف حکم نامے جاری کر دیئے ہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں امریکی نشریتی آدارے کے مطابق ڈونالڈ ٹرم نے ٹک ٹاک پر مستقبل میں پبندیوں سے متعلق جبکہ اسی دن ہی وی چیٹ پر بھی پبندیوں سے متعلق علیہ دا اگریکٹیو آرڈر جاری کیا امریکی صدر کی جانی سے جاری کیے گئے ٹک ٹاک سے متعلق صدارتی حکم نامے کے مطابق اگر چینی اپلیکیشن کو آئندہ پنٹالیس دن میں کسی امریکی کمپنی کو نہیں بیچا گیا تو ان پر امریکہ میں پبندی لگا دی جائے گی جاری کیے گئے حکم نامے چینی اپلیکیشن کو پندرہ ستمبر دوہزار بیس کی ڈیڈلینڈ دی گئی ہے جس کے بعد اگر وہ کسی بھی امریکی کمپنی کے ساتھ معایدہ کرنے میں ناکام رہتی ہیں تو دونوں ایپ امریکہ میں بند ہو جائیں گی حکم نامے کے مطابق آئندہ پنٹالیس دن تک ٹک ٹاک اور وی چیٹ اپنی سرگرمی معمول کے مطابق جاری رکھ سکیں گی لیکن پندرہ ستمبر کے بعد اگر وہ معایدہ نہ کر پڑیں تو انہیں بند کر دیا جائے گا ٹک ٹاک اور وی چیٹ کو معایدہ نہ ہونے کی صورت میں صرف امریکی حکومت میں ہی پبندیوں کا سامنا ہوگا ڈونالڈ ٹرم کے صدارتی حکم نامے کے اثرات دونوں چینی ایپ پر دنیا کے کسی دوسرے ملک کے حوالے سے نہیں پڑیں گے ڈونالڈ ٹرم کی جانب سے دونوں حکم نامے ایک ایسے وقت میں جاری کیے گئے ہیں جبکہ پہلے ہی وہ دونوں ایپ کے خلاف سخت کاروائی اور پبندی کا اندیا دے چکے تھے ڈونالڈ ٹرم کی جانب سے گزشتہ ہفتے ٹک ٹاک پر پبندی لگانے کا اندیا دیا گیا تھا جس کے بعد امریکی ٹیکنالوجی کمپنی مایکروسافٹ نے چینی ایپ پریدنے میں دلچسپی ظاہر کی تھی بل گیٹس کی کمپنی مایکروسافٹ نے گزشتہ ہفتے ہی بتایا تھا کہ وہ ٹک ٹاک کو خریدنے کے حوالے سے امریکی صدر اور ٹک ٹاک کی مالک چینی کمپنی سے مذاکرات کر رہے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ معاملات پندرہ ستمبر تک حل ہو جائیں گے اگر مایکروسافٹ نے ٹک ٹاک کو خرید لیا تو وہ چینی کمپنی کو امریکہ سمیت کھتے کے دگر قریبی ممالک میں چلا سکے گی اور وہاں سے متعلق تمام ڈیٹا اور معلومات کو بھی مایکروسافٹ ہی دیکھے گی اس وقت ٹک ٹاک کو دنیا بھر میں چینی کمپنی خود چلا رہی ہے اور امریکہ کو اسی پر ہی خچات ہیں کہ ٹک ٹاک کے ذریعے امریکیوں کی اہم معلومات چینی حکومت کو فراہم کی جا رہی ہے امریکی صدر اور حکومت کے دیگر عدد دار ماضی میں ہی متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ ٹک ٹاک کے ذریعے چینی حکومت اور فوج امریکیوں کا ڈیٹا حاصل کر رہی ہے تاہم چینی حکومت اور ٹک ٹاک ایسے الزامات کو مسترد کرتی آئی ہے خیال کیا جا رہا ہے کہ مایکروسافٹ اور ٹک ٹاک کے درمیان خریداری کا معاہدہ تیپ آ جائے گا اور امریکہ سمیت خطے کے دیگر ممالک میں ویڈیو شیئرنگ ایپ کو امریکہ سے ہی مانیٹر کیا جائے گا اسی طرح خیال کیا جا رہا ہے کہ ویچیٹ کو بھی ممکنہ طور پر مایکروسافٹ بھی خریدے گی این ممکن ہے کہ ایپل سمیت کوئی دوسری کمپنی بھی بڑی قیمت کے ساتھ ایپ کو خرید لے مایکروسافٹ کی طرح ایپل نے بھی ٹک ٹاک اور ویچیٹ کو خریدنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے امریکی صدر نے معایدہ نہ ہونے کی صورت میں چینی ایپ کو کسی دوسری صورت میں امریکہ میں چلانے کی اجازت کا اندیا نہیں دیا اس لئے امکان ہے کہ چینی کمپنیاں ہر حال میں کسی نہ کسی امریکی کمپنی کے ساتھ معایدہ کریں گی